اچاری مسالہ ساری ڈشوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ اس کو سبزیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو ہر قسم کے گوشت میں جیسے مٹن بیف اور چکن مغرب بنانا ہو اچاری چکن بنانا ہو اچاری مٹن بنانا ہو بیف بنانا ہو یہ سب چیزوں میں اس کو مکس کر کے تو بہترین ڈش تیار ہوتی ہے آئیے اب اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو ٹیبل سپون میں نے سانف لے لیا ہے یہ میں نے میتھی دانا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہے ٹو ٹیبل سپون ہی ویورز ہماری رائی ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے کلونجی لے لیا ہے ان کو ہم سب مسالوں کو فرائی پان میں ڈال کے ہلکا سا اس کو بون لیں گے جس کے اس سے اس کا بہت اچھا اس کا جو سمیل ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون اس میں ریڈ چیلی پورڈو ڈالوں گا ون این ہاف ٹیبل سپون ہی میں سال ڈالوں گا اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ٹرمیرک پورڈو ڈالوں گا تو ویورس یہ ایک کمپلیٹ مسالہ تیار ہو جائے گا اور اس میں مزید آپ کو کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو اس کی مقدار ہوگی یہ ون کیجی آئیٹ چیز کے لیے کوئی بھی آپ مٹیریل اگر استعمال کر رہے ہیں چکن کر رہے ہیں سبزی کر رہے ہیں تو ون این ہاف ٹیبل سپون یہ اس میں ڈالے گا اور اگر آپ اس کی اور زیادہ مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو جی طرح مرزی اس میں بڑھا لیجئے گا لیکن اس کی جو پوائنٹی ڈیوز ہوگی وہ ون این ہاف ٹیبل سپون ہر آئیٹم میں چاہے وہ سبزی ہو کیجی کے حساب سے ہو جو اس میں استعمال ہوگی تو ویورس آئیے اس کو تھوڑا سا فرائی پانڈ میں ڈال کے بون لیتے ہیں پھر میں اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر کے آپ کو پوڈو شیپ میں اس کو سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ویورس یہ ہمارا فرائی پانڈ جو ہے یہ گرم ہو گیا تو یہ سب چیزیں میں نے میکس کر لی ہیں اب اس میں میں اس کو آپ کے سامنے اس کو میکس کر رہا ہوں ڈال رہا ہوں اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اور یہ ہماری بڑی پیاری اس کی خشبوہ آ جائے گی پھر اس کو ہم گرینڈ کر کے تو اس میں باقی نمک میریچ وغیرہ وہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گا یہ ہمارا بہت بہترین اچاری مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جو آپ کسی بھی ڈش میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو ڈال کے تو بہت اچھی ڈش ہم تیار کر سکتے ہیں اس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا وہ بہت ہی اچھی اس میں ہماری ہماری خوشبو ہے وہ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو میں تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کو مون لوں گا پھر اس کو گرین کریں ویورز بہت ہی اچھی اس کی سمیل آنا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ بہت ہمارا ٹیسٹ میں بہت ہی الہ یہ تیار ہوگا ابھی میں اس کو گرین میں ڈال کے تو اس کو گرین کر لیتا ہوں پھر آپ کو اس کا سارا پورٹر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہترین طریقے سے گرین ہو گیا یہ جو میں نے ساری چیزیں لی تھی اور ان کو میں نے ہلکا سب بھون کے تاکہ ان کی سمیل بہت اچھی آجائے اب اس میں اپنی جو باقی چیزیں ہیں جس میں یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا حلدی نمک اور سرخ مرچ یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اب ہماری طرف سے یہ مسالہ جو ہے کمپلیٹ ہے اب آپ نے اس میں کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ڈال نہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ایٹ آئیٹ جار میں اس کو رکھ کے محفوظ کر لیں اور کوئی بھی آپ نے چیز بنانی ہے اس میں ون اینڈ ہاف جو اس کا ٹیبل سپون ہے وہ ایڈ کر لیں مسالے کا آپ کا اچار گوشت آپ کے اچار سبزی جو ہے وہ بہترین طریقے سے یہ ساری تیار ہو جائے گی آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لی جی گا میں بھی کر رہا ہوں جو ہے ہمارا مسالے یہ سارے یہ دیکھیں خوبصورتی سے سارا یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا بس آپ کوئی بھی چیز اس سے تیار کر سکتے اور یہ انتہائی بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں یہ مسالہ آپ بنا کے ایٹ ایج جہر میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے آگے بھی کام آتا رہے گا جو کوانٹیٹی میں نے بتائی ہے اس پہ عمل کی جئے گا اور اگر آپ کو مزید ضرورت پڑے تو اپنی طرف سے آپ اپنے مرضی کے مطابق اس کو ایڈ کر سکتے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی بہترین بنا ہے آپ کو پسند آئے تو ڈابا فوڈ اینڈ ویلوک کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی